موسیقی سمیت تمام سیاسی جماعتوں سے مذاکرات ہونے چاہیے سیاست دانوں کے آپس میں مذاکرات ہونے چاہیے وزیراعظم کو سیاسی جماعتوں کے مذاکرات کی سربراہی کرنے چاہیے وہ اقدام اٹھائیں اس وقت ٹیم کے کپتان وزیراعظم ہے ان کو فیصلہ کرنا ہوگا چیئرمن سینٹ یوسف رضا گلانی کا مشورہ کہا وزیراعظم کوئی فیصلہ کریں گے تو نیشنل سیکیورٹی اور قومی معاملات پر ان کا ساتھ دیں گے ملانا فضل رحمان زیرک سیاست دان ہے ہم چاہتے ہیں مل کر ملک اور قوم کی خدمت کریں چیئرمن پی ٹی آئی برسٹر گوھر کی سپیکر سے مذاکرات کی بات کرنے کی تردید کہا بٹو اور اپوزیشن جماعت ہماری سپیکر سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں ہماری ملاقاتیں اوپن اور اسیمبلی امور چلانے یا اپوزیشن کے پارلیمانی امور بارے ہی ہوتی ہیں ہم نے کبھی کسی ملاقات میں سپیکر سے مذاکرات کی بات نہیں کی نہ ایسا ارادہ ہے بولے ہمارا حکومت سے براہراز مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں اپنے موقف پر قائم ہے وزیر اطلاق پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہمیں آپ سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں جیل میں آپ کے چور بددیانت اور کرپ لیڈر ہے مذاکرات اور پاؤں پکڑنے کی ضرورت آپ کو ہے جو گڑے آپ کا نلائک اور بدبخت لیڈر کھوڑ کر گیا تھا شہباز شریف ان کو پور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہا نواز شریف ملک قوم کی بات کرنے والے لیڈر ہیں آپ کے لیڈر کی طرح ملک پر ایٹم بم گرانے کی خواہش کرنے والے لیڈر نہیں نواز شریف پاکستان واپس بھی آئے وفاق اور پنجاب میں حکومت بھی بنائے بلوچستان میں بارشوں کے بعد سلابی ریلے خوزدار موٹروے تین مقامات پر سلابی ریلوں کی نظر واسکی بلوچستان کا سندھ اور پنجاب سے رابطہ منکت ہے ندین آلو میں تغیانی کی صورتحال برقرار چمن میں سلاب سے تباہ ریلوے ٹریک کا مرمتی کام شروع نہ ہو سکا ٹرین سرویس بحالی میں کئی دن لگنے کا امکان دریائی سین میں پانی کی سطح میں اضافہ سکرن کے کچھے میں پچاس زائد دہات زیریاب متاثرین کی نقل مکانی بدین میں بارشوں کے باعث میں شیبیل آکے جھوپ گئے وابڈا کالونی میں تین تین فیٹ پانی جمع سب سے بڑے سیم نالے میں دست ہزار کیو سکاریلا کمزور پشتوں کی مرمت جاری سبائی وزید جام شورو کہتے ہیں منشر جیل کے بند مضبوط عوام مفاہوں پر توجہ نہ دیں جب ڈیم بھی مکمل بھر گیا اس پیل بھی سے پانی کا اخراج شروع سمنڈری توپا انستان سنکری ساہری پٹی سے دور بلوچستان کے باہی نیرو کو آج بھی کہنے سمنڈر میں نہ جانے کی ہدایت آج بلوچستان کے مختلف اطلاع میں جتے دھوا اور کرنچمہ کے ساتھ بارش کا امکان مہت میں موزمی آتا کہنا ہے موزمی کا دوسرا سسٹم قریج بنگال میں تیار ہو رہا ہے یہ سمنڈری توپاں بھاٹی ریاستو گجلات اور آجستان پر اثر انداز ہوگا آئندہ تین سے چار روز میں مشرکی سنگ میں تک پہنچ سکتا ہے راول ڈیم میں پانی کی سطح 1752 فٹ تک پہنچ گئی زلے انتظامیہ کا راول ڈیم کے سپیل ویز کھولنے کا فیصلہ راول ڈیم کے سپیل ویز آج شام چار بجے کھولے جائیں گے زلے انتظامیہ نے کہا شہری ندین آلو کے جانب جانے سے اجتناب کریں نشے بلاکوں کے مکین احتیاطی تدابیر پر عمل درامت یقینی بنائیں کسی بھی امرجنسی کی صورت میں فل فور ون سکس پر رابطہ کریں زلے انتظامیہ نے کہا کہ مال موشی کو بروقت محفوظ مقام پر منتقل کر لیا جائے ندین آلو اور پلوں کی سخت مونیٹرنگ جاری رکھی جائے گی دوسرا ٹیسٹ بنگلہ دیش کی لڑکھراتی بیٹنگ لائن سنبھل گئی ریٹن داسور مہدری حسن کی بیٹنگ نے بنگلہ دیش کی پوزیشن مستحق کم کر دی کھیل کے تیسرے روز پاکستانی بالرز نے شاندار کمبیک کیا فرم شہزاد امیر حمزہ نے جاریحانہ بالنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے بنگلہ دیش کے ٹاپ چھے بیٹرز کو مہد چھبیس رنز کے وز پاویلین پھیج دیا شادوان اسلام آباد دس کپتان اجیب الحسن شاندار چار مشکر رحمان تین شکیب الحسن دو رن بنا کر آؤٹ ہوگے زاکر حسن اور مومن الہا کے ایک ایک رن بنا کر پاویلین لوڈ کے حکومت کا پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان پیٹرول کی قیمت میں ایک روپے چھاسی پیسے فی لیٹر کمی نئی قیمت دو سون سٹھ روپے دس پیسے فی لیٹر ہو گئے ہائی سپیڈ ڈیزل تین روپے باتیس پیسے فی لیٹر سستا نئی قیمت دو سو باسٹھ روپے پچھتر پیسے فی لیٹر ہو گئے لائی ڈیزل کی قیمت میں دو روپے ستانوے پیسے فی لیٹر کمی نئی قیمت کم ہو کر ایک سو چوون روپے پانچ پیسے فی لیٹر ہو گئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا صبح بھر میں کم آمدن والی لوگوں کے اپنے چھت کے خواب کو پورا کریں گے پنجاب میں کم قیمت کے ہاؤسنگ پروگرین کا آغاز ہو چکا ہر سال اس کا دائرہ کار مزید بڑھائیں گے اپنی چھت اپنا گھر پروگرین پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور سستا رہائشی پروجیکٹ ہوگا پروجیکٹ کے تحت وائدار اور ماحول دوست گھروں کی تعمیر کو فروغ دیا جائے گا بڑے شہروں میں سرکاری زمینوں پر چار منظرہ فلیٹس تعمیر کریں گے فلیٹ آسان ایک ساتھ سے ایک اور اندازی کے ذریعے لوگوں کا کوم ہی اکیے جائیں گے حکمران طبقے نے ہر حکومت میں آئی پی پیز بنائیں دائیں اور بائیں ای ٹی ایم ہوں تو اکیلا بندہ کیا کرے گا مفاد پرس طبقہ ان پارٹلوں میں موجود ہوتا ہے ہمیں اپنی سوچ طرز سیاست اور تمام معاملات پر سوچنے کی ضرورت ہے ظلم کا نظام ختم کرے ہمیں خیرات نہیں اپنا حق چاہیے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم رحمان کی نیوز کانفرنس کہا مہنگائی اور بجلی کے بلو کا عذاب الگ ہے دو کروڑ باسٹھ لاکھ بچے سکول شاہر ہیں خبر پخت انہام ایم پاکس کا چوتھا کے سامنے آگیا محکمہ سہد کی تصدیق بیرونے ملک سے آنے والے سنتالیس سالہ مریض میں ایم پاکس وائرس کی تصدیق ہوئی مریض کا تعلق پشاور سے ہے پولیس سروسیس اسپیتال منتقل کر دیا گیا ڈائریکٹر پبلک ہیلڈ ڈاکٹر شاد روغانی کا کہنا ہے خیبر پخت انہام ایم پاکس کا یہ چوتھا کیس ہے شیر کشمیر سید علی شاہ گلانی کی تیسری برسی مقبوضہ وادی میں شیٹر ڈاؤن ہرتال علی گلانی نے بھارتی قبضے کے خلاف جد و جہد کا آغاز جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کیا تھا سید علی گلانی نے بھارت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے حریت کانفرنس اور تحریک حریت جیسی فعال تنظیموں کی بنیادیں بھی رکھی بابائے حریت سید علی گلانی تین بار مقبوضہ جمہور کشمیر میں سوپور کے حلقے سے اسیملی ممبر منتخب ہوئے تھے 2010 سے وفات تک 11 سال غاسب ہندوستانی حکومتوں کے حکم پر نظر بن رہے سید علی شاگلانی کا پاسپورٹ 1981 سے بھارتی حکومت نے ضبط کر رکھا تھا سید علی شاگلانی یکم ستمبر 2021 کو حیدر پورا سری نگر میں خالق حقیقی سے جاملے قیدوبن کی صحبتیں بھی عظیم کشمیری رہنما سید علی گلانی کی عظم کو کمسرور نہ کر سکی سید علی گلانی دہائیوں تک امید اور مضاحمت کا چراک بنے رہے مرہوم سید علی گلانی کی تیسری برسی پر ستر اور وزیراعظم کا پیغام صدر مملکت نے کہا سید علی گلانی نے بے شمار کشمیریوں کی خدرادیت کی جدو جہتے میں ثابت قدم لہنے کا حوصلہ دیا کشمیری عوام کے جائز مقصد کے لیے ان کی انتھک محنت اور قربانیاں ہمارے دل و دماغ میں ہمیشہ نقش رہیں گی وزیراعظم شہباز شیف کا کہنا تھا سید علی گلانی کشمیری کی آزادی کی تحریک کے معتبر نام کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے سید علی گلانی ایک شخص کا نہیں بلکہ ایک سوچ اور انقلاب کا نام ہے پاکستانی اور کشمیری قوم کے جانب سے سید علی گلانی کو قراج عقیدت پیش کرتی ہوں سید علی گلانی نے ساری زندگی آزادی کے لیے وقف کر دی سید علی گلانی کا نام تاریخ میں سلحری حروف میں لکھا جائے گا سید علی گلانی کی تیسری برسے کے بواقع پر مشیال ملک کا ویڈیو پیغام کہا کشمیر کے شہیدوں کی قربانیاں رنگ لائیں گی لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں آزادی کی جد و جوہد میں شدت آئے گی ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے خیرپور میں محل براتری کے درمیان دیرینہ دشمنی کے باعث گولیا چل گئی فائرنگ کے تباتے میں خاتون سمیت دو افراد قتل دو زخمی علاقے میں کشید کی دونوں گروپوں مرشا بند آن آباد کنگن پور دریازت لچ کے پار زمین کے تنازے پر بھائی نے فائرنگ کر کے سگے بھائی کو قتل کر دیا ایک شک زخمی لاش اسپتال منتقل کر دیا گیا عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا بلے شاہ کے ارز کی تقریبات زائین کی ڈھول تھا پر دھمالے چادرے لے کر عقیدت مندوں کی دربار پر آمد دربار شریف کو بھر کے کمکموں سے سجا دیا گیا دور دراز علاقوں سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری اور اس کے لیے سیکیورٹی کے سخت حفاظتی انتظامہ سیف سیٹی کیمرو کے ذریعے احیاطہ دربار کو ایک سو بیس سی سی ٹی وی کیمرو سے مسلسل مانیٹر کیا گیا پاکستان میں ریشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال نحقابل تردی شواہد ایک بار پھر منظر ریام پر فتن قارج کے ذرگنا نورولی محسود اور مزاہم محسود کی افغانستان موجود کی کے ثبوت مل گئے نورولی اور مزاہم محسود کا افغانستان میں رہائش کے لیے سرکاری پرمنٹ سامنے آ گیا مختلف پکڑے گئے قارج اور ڈیجیٹر شواہد کی بنیاد پر سرکاری پرمنٹ سامنے آیا نورولی محسود کو گارڈی اور اسلحان سامنے ستکاری افغان کارڈ ایشو کیا گیا فتن قارج کے سرگنا نورولی محسود کو دو کلاشن کوف رکھنے کی بھی اجازت ہے سرگنا مزاہم محسود کا بھی افغان سپیشل پرمنٹ منظر ریام پر آ گیا مزاہم محسود کو سپیشل پرمنٹ بائس جنوری دوہزار چوبیس کو ایشو کیا گیا غزہ کی پٹی مبارود کی برسات اکسٹ فلسطینی شہید خونخار اسرائیلی فورسز نے اسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا مغربی کنارے میں سہونی فوج کا خونی آپریشن جاری شہادتیں بیس ہو گئی نصیرات کیمپ میں بچور خاتین سمیت پچیس فلسطینی شہید درجنوں افراد ملبے تلے دب گئے علالی حرب اسپتال پر حملے میں تین فلسطینی شہید درجنوں زخمی شہدہ کی مصموعی تعداد چالیس ہزار نو سو اکسٹھ ہو گئی چورانوے ہزار ساٹھ زخمی اسرائیل نے مغربی کنارے کا رابطہ دنیا سے کار دیا انٹرنیٹ بند پانی بجلی اور خوراک کی شدید کلر بکیریوں پر بھی بمباری دودھ سمیت دیگر اشیاہ کی شدید کلر جنین میں پانی کے پائی پکھار دیئے بجلی اور سیگرج کا نظام تباہ جب ان کی سڑکوں اور گلیوں کو اسرائیلی فوج نے بند کر دیا اسرائیل میں ایک سرنگ سے اچھے اسرائیلی مغربیوں کی لاشے بنامند غیر ملکی خبر سائن دارے کے مطابق اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ لاشے ایک یا دو دن پر آنے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کا مغربیوں کی لاشے ملنے پر دکھ کا اظہار لاشوں میں امریکی مغربی شہری کے شامل ہونے کی بھی تصدیق تمام لاشے سات اکتوبر کو اندرزک پیسٹیول سے یرغمال بننے والوں کی ہیں غزہ میں قتل عام کا بدلہ یمنی حوثیوں کا ایک اور بحری جہاز پر حملے کا دعویٰ کہا لائیبیریہ کے جھنڈے والے جہاز کو قلیج یدن میں نشانہ بنایا گیا جہاز کے قریب دو میزائل گرنے کے اطلاعات ہیں یوکے میری ٹائمز ٹریڈ آکریشنز بھارت نے سپٹیمبر 1965 میں پاکستان کے خلاف جنگ کا محاذ کھول دیا یکم سپٹیمبر کو میچر میاں رزا شاہ اور میجر شاہ نواز نے جامرڈی سے لڑتے ہوئے جامر شہادت نوش کیا میجر شاہ نواز نے چمجوریاں اور اکنون میں بھارتی فوج کے حملے میں جوابی حملہ کرنے والوں میں شامل تھے دشمن کی توپوں کی جانب سے شدید مزہمت کے باوجود میجر شاہ نواز کی پیش قدمی جاری رہے میجر شاہ نواز کی شہادت کے کچھ دیر بعد ان کی کمپنی نے دشمن کے قدم اکھار دی اور گاؤں پر پورا قبضہ کر لیا میجر رزا شاہ شہید اور میجر شاہ نواز شہید کو بہادری کے اطراف پر تمغی شجاعت کے عزاست سے نواز آ گیا موسیقی جنگ کا پہلا روز قیام پاکستان بھارت کو کسی طور حضم نہیں ہو رہا تھا بھارت اپریل 1965 سے جنگی ایجان پیدا کر رہا تھا شاہ سری حکومت کو اپنے سیاسی لیڈرز کے ہاتھ و مخالفت کا سامنا تھا بھارتی حکومت عام پاکستانی شہریوں کو حراسہ کرنے کے اوچھے ہتھکندوں پر اتر آئی تھی یکم ستمبر کو ساتھ پاکستانی شہریوں کو معثر قانونی دستاویزات کے باوجود گرفتار کر لیا گیا تھا چار بھارتی ویمپائر جنگی تیاروں کی پتھان کورٹ سے پاکستانی ائر ڈیفنس پر حملے کو ناکام بنا کر چھمب کے مقام پر مارا گرایا بھارتی پائلٹ کو جنگی قیدی بنا لیا جو ہوای پیراشوٹ کے ذریعے پاکستانی حدود میں داخل ہو گیا تھا پاک فضائیہ کے سربراہ ائر مارشل نور خان اس خون گرما دینے والے واقعے کے چشم دید گوا تھے پاکستانی سرحد پر موجود 130 بھارتی ویمپائر تیاریں مزید زلط سے وچنے کے لیے بھارتی فوج نے ہٹا لیے بھارتی بہریہ کے ایک اور ناکام ملخطرناک منصوبہ آئین ایس ریگھارڈ بھارتی بہریہ میں شامل جیک جہوری عبدوز ہے ریگھارڈ عبدوز ریحانت عبدوز کا دوسرا ورژن ہے ریحانت عبدوز میں مقابل سمندری پاری داخل ہو گیا تھا اب اس عبدوز کا نیا ورژن بھی بہت سے سوالات پر کھڑے کر رہا ہے مارتی بہریہ کے لاپر واہی اور غیر پیشہ وراندہ سلائے ہوتے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں 140 ملین افراد گربت کی زنگی گزارنے کے بوجود مجھ سرکار کیربورڈالر غیرمایاری منصوبوں کی نظر بین الاقوامی سطح پر بھارتی سی ای او گورو شریواستو بری طرح بے نکاب پلٹرز پرائز ہولڈرز بڑاڈ لی ہوپ نے اپنی تحقیقات میں گورو کے فراڈ کے کسے دنیا کے سامنے راک رکھ دیئے گورو طرح کی پر زیر ممالک جیسے افریکی ریاستے اور جنگی علاقے جیسے لیبیا کو اپنے جھوٹے منصوبوں کا حصہ بناتا تھا گورو اور اس کی بیوی دونوں ہی ان منصوبے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی تھے حال ہی میں گورو اور اس کی بیوی شریون شریواستو کے خلاف کیلیفورنیا میں کئی مقدمات درج کیے گئے سوال یہ ہے کہ موڈی سرکار کی سرپرستی میں کتنے بھارتی گورو کی طرح عوام کو بے وکوف بنا رہے ہیں روس میں بائیس افراد کو لے جاتے ہوئے ہلیکاپٹر لا پتہ ہلیکاپٹر میں عملے کے تین افراد اور انیس مسافر سوار تھے قیر ملکی میڈیا کی مطابق ہلیکاپٹر کا اڑان بھڑنے کے کچھ تیر بہت ہی ریڈار سے رابطہ منکتے ہو گیا ہلیکاپٹر کی تلاش کے لیے چالیس سے زائر افراد پر مشتمل ٹیم کام کر رہی ہے خراب موسم میں شدید ان کے سبب تحال ہلیکاپٹر کا پتہ نہیں چلایا جا سکا حکام نے کریلنگ میں کیس کی تیت امریکی ریاست میں سی سی پی میں بس کو حادثہ سات افراد حلاق سنتیز زخمی غیر ملکی میڈیا کے مطابق حادثہ ہائی وے پر بس کے اُلٹنے سے پیش آیا زخمی ورکس برگ اور جیکسن کے ہسپتالوں میں داخل بس میں سنتالیس افراد سوار تھے بے شرط کا تعلق لاتینی امریکہ سے تھا پیریس پیرا لامپے کے رانی خاتون نے گول میٹھل اپنے نام کر لیا شوٹنگ مقابلوں کے دہتے خواتین کے ڈس میٹر پیٹے ٹو کے فائنل میں رانی کھلاڑی سارا جوامرڈی کا ترکیہ کی کھلاڈی آئیسل اور اس جان سے ٹکر کا مقابلہ ہوا سارا جوامرڈی دو سو چھتی سے شریعت پوائنٹس کے ساتھ حریف کو پیچھے چھوڑ کر چیمپین بن گئی اور دنیا کے سب سے بڑے شکار کے تیاری ایکشن ایڈوینٹر فیلم کروینڈا ہنٹر کا ٹریلر جاری فیلم تیرا دسمبر کو ریلیس ہو کی